ہم جو حلوائی سے خرید کر آتے ہیں دودھ والا پیڑا یا پھر رسمہ لائی بینہ گیس چلائے بینہ لمبی چوڑی جھنجٹ کم پجٹ میں صرف ایک کلاس دودھ کے ساتھ آپ اپنے گھر پر یہ مزیدار سے دودھ والے پیڑے تیار کریں چانک مہمان آجائے آپ یہ میٹھا فٹا فٹ سے تیار کریں یقین مانے آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ آپ نے کون سے حلوائی سے خرید ہے اتنا مزیدار اتنا زیادہ یمی میٹھا ہے کہ آپ نے انشاءاللہ اسے بار بار بنا کر کھانا ہے میری گارنٹی ہے تو آپ نے ایڈ تک جب ویڈیو دیکھی تب بھی آپ کو یہ ریسپی بہت مزید کی لگے گی امیزنگ لگے گی سلام علیکم میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرن کے کھانے سب سے پہلے ہمیں دودھ تیار کرنا ہوگا دودھ جو ہم نے لینا ہے وہ ایک گلاس بھر کر لینا ہے اور کڑا ہوا دودھ ہو پہلے سے اوبالا ہوا ہو تین چمچ بھر کر ہم نے یہاں پر ملک پاوڈر ڈالا ہے اس میں ون ٹی سپون اس میں الائچی کا پاوڈر ڈال دیا ہے اب تقریباً یہاں پر تھری ٹی سپون ہم ڈال رہے ہیں چینی اچھا سے اسے مکس کر لیں گے چینی ہم نے تھری ٹی سپون رکھی ہے آپ کو کھانے میں جتنا میٹھا پسند ہے اسے ساف سے ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون اس میں بادام کا پاوڈر ڈال دیا ہے گھر میں ہی تیار کیا ہے اب اچھا سے اسے مکس کر لیں گے اب یہ جو دودھ ہے وہ گاڑھا سا ہو گیا ہے ملک پاوڈر کی وجہ سے اب اسے فریزر میں رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے تب تک ہم مزیدار سے پیڑے تیار کرتے ہیں اب پیڑے تیار کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر لیا ہے فیکا مابا کویا لیکن فیکا ہونا چاہیے یہ بہت آسانی اس سے مارکر سے مل جاتا ہے ورنہ یہ آپ گھر پر بھی تیار کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ جلدی شیئر کریں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ون ٹیبل سپون شگر چینی کا ہم نے پاوڈر نہیں بنایا اسی طرح اس میں استعمال کر لیا ہے کیونکہ چینی اس میں اچھا سے ملٹ ہو جائے گی ٹیبل سپون ہم نے اس کے لیے لیا ہے بادام کا پاوڈر جتنا آپ استعمال کرنا چاہے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں لیکن اس سے یہ بہت مزی کا پیڑا بنتا ہے اب ٹیبل سپون بھر کر ہم نے دودھ کی ملائی لیے لیکن اسی دودھ کی جس کو ہم نے کارا ہے اس کو تھوڑا زیادہ ہم نے کارا ہے اور اس کے جو فریش تازہ ملائی ہے اسی کا ہم استعمال کر رہے ہیں اچھا سے ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے اب یہاں پر ہم نے اسے مکس کیا ہے لیکن یہ تھوڑا گاڑا ہے ہمیں تھوڑا اسے پتلا کرنا ہے تو اس دودھ میں سے ہم نے تھوڑا دودھ علیدہ سے بچایا ہوا تھا وہ تھوڑا سا دودھ اس میں ڈالیں گے تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب زیادہ نہیں ڈالنا بننہ زیادہ پتلا ہو جائے گا پھر پیڑے نہیں بنیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اس طرح سے ماشاءاللہ سے یہاں پر ہی کتنا زیادہ یمی لگ رہا ہے جب ہم کھائیں گے تو کتنے مزے کی یہ بن کر تیار ہوتے ہیں بہت ہی مزے دار بنتے ہیں آپ نے اسے بار بار بنا کر کھانا ہے اب اس پیڑوں کو تیار کرنے کے لئے ہمیں بریڈ چاہیے بریڈ آپ نے بلکل تازہ فریش لینے چاروں کناروں کو ہم اس طرح سے اتار لیں گے ہارڈ والا جو پارٹ ہے اس سے پھر پیڑے نہیں بنیں گے اسے اتارنا بہت ضروری ہے یہ تھوڑا سخت ہوتا ہے تو اس طرح سے اسے اتار لیں گے لیکن اسے ضائع ہم نے بلکل نہیں کرنا بہت جلد اس کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ ایک امیزنگ سی مٹھائی کی ریسپی شیئر کریں گے جو کہ شاید کہ ابھی تک ہلوائی نے بھی نہیں تیار کی ہوگی لیکن اتنی مزے دار وہ بنتی ہے جلدی شیئر کریں گے اب دیکھیں یہاں پر بریڈ ہم نے تیار کر لیا ہے جتنے ہمیں پیڑے بنانے ہیں اس حساب سے ہم نے اسی طرح بریڈ تیار کر لینے ہیں ہم محفوظ کر لیں گے یعنی فریج میں رکھ لیں گے سیف کر لیں گے تو پھر اس سے مزے دار مٹھائی تیار کریں گے چار بریڈ کے ہم نے سلائس لیا ہے چاروں پر ہم برابر یعنی ایک ایک ٹیبلی سپون بھر کر اس طرح سے جو ہم نے ماوے والا میکسچر تیار کیا ہے وہ اس طرح سے رکھ دیں گے چاروں کے حساب سے ہم نے تیار کیا ہے کیونکہ ہم چار یہاں پر دودھ والے پیڑے تیار کر رہے ہیں اب یہاں پر ہم نے تقریباً تھوڑا سا ہی دودھ لیا ہے یعنی جتنے میں پیڑے تیار ہو جائے نا اس حساب سے آپ نے دودھ لینا ہے تو ہم نے یہاں پر تقریباً ہاپ کپ سے بھی کم ہے یہ دودھ ہم نے پلیٹ میں ڈالا ہوئے چند ڈرپس اس میں ہم نے لیمن یلو کلر کے ڈالے ہیں آپ زردہ رنگ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں بینہ اس کلر کا استعمال کیے اس طرح بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس سے تھوڑی سی خوبصورتی آ جاتی ہے اب اس طرح سے تھوڑا سا ہم نے بریٹ کو اس میں ڈپ کیا یہ تھوڑا گیلا پنا گیا اس میں تو پھر اس کے بعد ہم نے اس کا پیڑا بنا لیا دودھ آپ نے اتنا ہی لینا ہے جو ضائع نہ ہو کیونکہ اس دودھ کا پھر ہم دوبارہ سے استعمال نہیں کرنے والے بس اس میں یہ پورا آ جائے اس سے چار پیڑے بن جائیں گے تو اس اندازے پہ ہم نے دودھ لیا ہے کیونکہ پھر اچھا نہیں لگتا جو دودھ ہم نے اس کے لیے الیدہ سے بنا کے رکھایا اس میں یہی دودھ مکس کریں تو پھر کھانے کو بھی من نہیں چاہتا سفائی کا خیار رکھنا چاہیے ماشاءاللہ سے جتنا ہم نے دودھ لیا اس میں سے چاروں پیڑے ہمارے بن کر تیار ہو چکے ہیں ایک پیڑا ہم نے تھوڑا سا تیز کلر میں رکھا ہے یعنی تھوڑا سا ڈار کلر دیا اسے اب یہاں پر دودھ رکھے ہوئے آدھا گھنٹا گزر چکا تھا یہ اچھی طرح چل تھنڈا ہو چکا تھا ان کو دیار کرنے کے لیے ہمیں چل تھنڈا دودھ چاہیے تو دودھ آپ نے پہلے ہی دیار کر کے رکھنا ہے اب ایک پلیٹ لے لیں گے آپ کے گھر پر جو بھی بڑھتا ہے جس میں بھی آپ سرپ کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے آپ انہیں سرپ کر سکتے ہیں پہلے ہم اس میں تھوڑا دودھ ڈالیں گے یہ اتنی مزیدار اور اتنی آسان ریسپی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ انشاءاللہ رس ملائی بھول جائیں گے ربڑی بھول جائیں گے بار بار بنا کر کھائیں گے اتنی زیادہ یہ ٹیسٹ فول بن کر تیار ہوتی ہے بچے بڑے بزرگ سب اسے بہت شوک سے کھائیں گے اب جو پیڑے ہم نے تیار کی ہیں وہ اس طرح سے اس میں رکھتیں گے پیڑے اتنی زیادہ سوفٹ ہیں اور دودھ میں رکھنے کے بعد یہ مزید سوفٹ ہو جاتے ہیں باقی کا تھوڑا سا دودھ ہم نے اس میں اور ڈالا ہے اور تھوڑے سے کٹے ہوئے بادام اس کے اوپر سیٹ کر دیئے اس طرح سے اور اچھا دودھ ہم نے بچا کر رکھ بھی لیا ہے کیونکہ جب یہ چل تھنڈے ہو جائیں گے تو اس میں دودھ کم پڑ جائے گا تو ایکسٹرہ جو کپ نے ہم نے بچا کر دودھ رکھا ہے جب ہم سرف کریں گے تو وہ اوپر جس کو بھی ہم سرف کریں گے اسے تھوڑا سا ایکسٹرہ دودھ ڈال کر دیں گے اتنا مزیدار اتنی زیادہ ٹیسپولی ہے ریسپی بن کر دیار ہوتی ہے امیر کرتی ہوں آج کی یہ چھوٹی سی شیئرنگ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آج کی ریسپی آج کی ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہے تو جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنی فیملی فرینڈز میں ریسپیز کو ضرور شیئر کیجئے گا تھینکیو فر واشنگ جہاں رہیں خوش رہیں اور ہیلدی رہیں اللہ حافظ اللہ حافظ